میں مسجد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ہی جامعہ کے ایک ایسے طالبین کو دعوت دے رہا ہوں جو اسم با مسمع ہیں یعنی جیسے ان کا نام ہے ویسے ان کی صلاحیتیں ہیں طالبین محمد جواد کی خدمت میں گزارش ہے کہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی جوادیت عوام کے سامنے دیگھائیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان امراؤكم خیاركم واغنیاؤكم سمحاءكم واموركم شورا بينكم فزهر الارض خیر لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنیاؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خیر لكم من زہرها صدق اللہ وصدق رسوله النبی القریم ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بطن لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بطن لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون توفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے محترم سامعین دنیا میں بہت سارے لیڈر گزرے ہیں اور آج بھی لیڈروں کی کمی نہیں مقامی لیڈر بھی ہیں بین الاقوامی لیڈر بھی ہیں چھوٹے لیڈر بھی ہیں بڑے لیڈر بھی ہیں موسمی لیڈر بھی ہیں سیاسی لیڈر بھی ہیں جو عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان کی قسمت بدل دینے کے دعوے کرتے ہیں ان کی تقریر سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ساتھ دینے سے بہاول پور پیریس بن جائے گا اور کویٹا سویزر لینڈ بن جائے گا اور کچھ مزدور لیڈر بھی ہوتے ہیں جو مزدوروں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں لیڈر مال لینے سے تمہارے دلے درد دور ہو جائیں گے اور تمہیں گھر بیٹھے تنخواہیں ملا کریں گی جناب والا یہ لیڈر اپنی سوشل زندگی میں بڑے ہمدرد بڑے جانسار بڑے پارسا بڑے غریب پرور اور بڑے سادہ دل دکھائی دیتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر اپنی پرائیویٹ زندگی میں بڑے سنگ دل بڑے خودغرض بڑے آیاش اور بڑے مکار ہوتے ہیں ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے یہ لوگوں کو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آیاشیاں کرتے ہیں یہ لوگوں کو امانت اور دھیانت کا سبق دیتے ہیں اور خود پرلے درجے کے خائن اور رشوت خور ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حب الوطنی کا درس دیتے ہیں اور خود وطن فروش ہوتے ہیں ارے میں تو کہتا ہوں ان لیڈروں کے ساتھ تو نبی کا موازنہ کرنا بھی نبی کی توہین ہے مگر آپ تاریخ انسانی کے اچھے سے اچھے لیڈروں خطیبوں اور مشہور لوگوں کی فیرست بنا لیں آپ کو ان کے ہاں دلچسپ دھیوریاں ملیں گی دلعویز حکایتیں ملیں گی خطیبانہ بلند اہنگیاں ملیں گی فساحت و بلاغت کا جوش نظر آئے گا ان کے مشہور اقوال تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کر دیں گے مگر جو چیز نہیں ملے گی وہ عمل ہے سارے لیڈروں اور مشہور لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھنے کے بعد ایک نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پر بھی ڈال لی دیئے سامین محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف خوشنما الفاظ نہ تھے بلکہ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا لوگوں کو حکم دیا پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا اگر لوگوں کو نماز کا حکم دیا تو خود اپنا حال کیا تھا کہ رات بھٹ نماز میں کھڑے رہتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان کے روزوں کا حکم دیا تو خود اپنا حال یہ تھا کہ سال کا بہت بڑا حصہ روزوں میں گزرتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکاة کا حکم دیا تو خود اپنا حال یہ تھا کہ کرز لے کر بھی سائلین کی حاشتیں پوری فرماتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زہد و کنات کی تعلیم دی تو خود اپنا حال یہ تھا کہ ساری زندگی دو وقت بھی سیرو کر آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوا رہنے کا مکان ایک ہجرا تھا جس میں کچھی دیوار اور خجور کے پتوں اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کی حکومت یمن سے شام تک پہلی ہوئی تھی لیکن آپ کے توشہ خانہ کی مالیت یہ تھی کہ جسم مبارک پر ایک تہبن تھا ایک گھردری چار پئی تھی سرانے ایک تکیا تھا جس میں خرمے کی چال بڑی ہوئی تھی ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے تھے ایک کونے میں جانور کی کھال تھی ایک گھونٹی کے ساتھ پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احتماد اور توقل کی تعلیم دی تو خود اپنا حال یہ تھا کہ خون کے پیاسے مشرقوں کے سامنے حرم میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے آپ تو جانتے ہیں مکہ والے تو سبھی دشمنی پر تلے ہوئے تھے ایک ابو طالب تھا جو ساتھ دے رہا تھا لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی پیچھے ہٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر احتماد کرتے ہوئے بڑے جوش سے فرمایا چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب بھی رکھ دے تب بھی میں اس فرض سے باز نہ ہوں گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی خاطر بھو کو پیاس برداشت کرنے کا سبق دیا لیکن خود اپنا حال یہ تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب بعض نصاروں نے بتایا کہ بھو کی شدت کی وجہ سے کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرہن مبارک اٹھا کر دکھایا کہ میں نے کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر دو پتھر باندھ رکھے ہیں جنابے والا میں نے یہ چند مثالیں ذکر کی ہیں آپ لائیے دنیا بھر کے لیٹنوں کی سوانے عمریاں اور پھر مواصنہ کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے عمری سے وہاں باتیں ہیں یہاں نمونہ ہیں وہاں تقریریں ہیں یہاں تفسیریں ہیں وہاں اقوال کڑھے رہے یہاں آمال کا امبار ہے وہاں گفتار ہے یہاں کردار ہے وہاں زبا سے پیار ہے یہاں سب کچھ نسار ہے آخر میں صرف اتنا کہوں گا سچ ہے تیرے اتوار کسانی نہ ملا اس طور کے عسار کسانی نہ ملا جو تو ملے لاکو نقوش تازہ پر تیرے کردار کسانی نہ ملا وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی